السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ما بدحت محمدم بمقالتی ما بدحت محمدم بمقالتی ولیکن بدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر عرفان چینل میں خوش آمدید ربی الاول کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے آج میں آپ کو عربی خطبہ یعنی عربی تقریر پیش کر رہا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں خطبہ دیتے تھے تو اس طرح عربی میں تقریر کرنے سے کسی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کر آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب شباحت لے کر آیا ہوں تو حقیقت کر دے اس کو میں صورت لے کر آیا ہوں تو سنیے اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائیب لائک شیئر وغیرہ کیجئے گا جزاک اللہ تقریر کا عنوان ہے خلق النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ صدق اللہ العزیم كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اعلى في الاخلاق القریم والقرآن شاهد الاخلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ وَكَمَا قَالَتْ عَيْشَةُ الصِّدِّيقَةِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنها كان خُلُقُهُ الْقرآن وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْآخِرِ سُورَةِ الطَّوْبَةِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظيم والتاریخ الانسانی لا يستطيع أن ينسى هذا المنظر وَلَمَّا فُتِحَةِ الْمَكَّةِ وَقَامَ جَمِيعُ الْقُرَيْشِ مَفْطُوحِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَاغِرِينَ وَعْلَى عَدَابَتِهِمْ نَادِمِينَ وَخَائِفِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ صِدِّيقُ لِإِخْوَانِهِ جَعْنِي لَا تَصْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْجُومِ لَا تَصْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْجُومِ لَا تَصْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْجُومِ جَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحِمُ الْرَّاحِمِينَ وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ شُكْرًا جَزِيلًا